پھر بلی ماریکو کے ساتھ باہر پر جا رہی ہوتی ہے بلی کیا جنڈوے کے ساتھ ڈیٹ ہونے والی ہوتی ہے اور ماریکو کی ہیلپ کرنے وہ اس کے ساتھ جاتی ہے پھر وہ دونوں بروز ماریکو دیکھ کر رک جاتی ہیں دیکھنے کے لیے تب ہی جورڈن بادشاہ ان کو باہر پر دیکھ کر اندر آنے کی آفر کرتا ہے مگر پھر وہ سب ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر تو پہچان جاتے ہیں کہ وہ سب تو پہلے بھی ایک بار پارکنگ ایریا میں مل چکے ہیں جب ماریکو نے اپنی گاڑی کو نو پارکنگ میں لگا کر جورڈن بادشاہ سے آرگیو کیا ہوتا ہے کہ اس نے غلط پارکنگ کر رکھی ہے پھر تب ہی جورڈن بادشاہ اس کو دکھاتا ہے کہ غلطی ہے اس کی نہیں بلکہ ماریکو لوگوں کی ہے کہ میڈم آپ آنکھیں کال کے دیکھو تو بچاری شرمندہ ہو گئی تھی تب ہی ہر اب پھر سبھی ایک دوسرے کو ایسے دیکھ کر تل سرپرائز ہو رہے ہوتے ہیں پھر تب ہی ماریکو کے ہونے والے دو اور سوٹرز انڈریو اور یشیل بھی وہاں پر باہر نکلاتے ہیں پھر سبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بولتے ہیں وہ وہ یشیل سے وہ بائی کی اپننگ سے پہلے ادھر ہی باہر ٹکرا چکی تھی ہر انڈریو جیا پر کسٹمر بن کر گیا تھا اس نے دور دور سے ماریکو کو دیکھ کر اس کی پچھرز لینے سٹارٹ کر دی ہوتی ہیں اور ماریکو نے جب سے پکڑ لیا تھا تو وہ سیدھر سرے سے ہی مکر جاتا ہے کہ کوئی پچھر نہیں لی ہے اس نے اس کی ہے اگر لی بھی ہے تو وہ ہے ہی اتنی سندر تو کیا کرتا بچارہ خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پایا جس پر ماریکو نے بھی نہ آو دیکھا نہ تاؤ سل نکل کر دھڑ دھڑ کھینچ میری فوٹو اس کی کرتی ہے کہ لو اب ہے بھی اس نے بھی فوٹو اتار لی ہیں تاکہ بعد میں اسے تنگ کرے تو پولیس کو ثبوت کے طرح پر دے سکے کہ وہ ایک سٹاکر ہے پھر وہ ان سے پوچھ رہی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں جب بتاتے ہیں کہ وہ بروس بار کے آن ایز ہیں تو ماریکو کو زرہ پھر بھی یہ شفاظ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے بوتھیں دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے پھر وہ سب ہی بولتے ہیں کہ کیا وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیا ایک دوسرے سے مل چکے ہیں اتفہ یہ شیل جب بتاتا ہے کہ وہ جوڈن بادشاہ کا ہاف برادر ہے تو بلی کو لگتا ہے کہ ضرور یونلی اور جوشوہ کی سٹوری کو کپی پیسٹ کر رہے ہیں پھر ماریکو ان سبی کی باتیں سنگے جلدی سے بلی کو بتاتی ہے کہ وہ انہی تین نمیونوں کے بارے میں اس سے بات کر رہی تھی جسے سن کر تو یہ شیل بولتا ہے کہ وہ جانتا تھا وہ اس کی ٹائپ کا ہے تو وہ ضرور اسے مس کر رہی ہوگی اور بلی کو پوئینے لگتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ وہ بین کو مس کر رہی تھی جس پر بلی مو بنا کر بولتی ہے معاف کرنا مگر میرا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں ہے اگر تم لوگ ایک بار میرے سوٹرز کو دیکھ لوگے تو خود پر شرم آئے گی جس پر وہ اس کو مزاق بناتے ہیں کہ اس فیس اور چھوٹے قط کے ساتھ ایک کو تو چھوٹ کتنے زیادہ سوٹرز کی بات کر رہی ہے امپاسبل لگتا ہے مگر تبھی جیہا وہاں پر آ کر ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے تو بلی زیادہ بات مگرنے کے بجے ان کو بولتی ہے کہ کچھ نہیں بس وہ باتیں ہی کر رہے تھے جس پر وہ تینوں پوچھنے لگتے ہیں کہ کہیں یہی تو بلی کی سوٹرز نہیں ہیں یعنی کہ تو بات نہیں کر رہی تھی اور جے فوراں سے بولتا ہے ہاں ہے تو تجھے کیا جس پر یہ شیلس کا مزاق بناتی ہے یہ بیچاری تو ہینسوم بول رہی تھی مگر یہاں تو کچھ سندر نہیں دیکھ رہا ہے جس پر سن کر جے کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بکواس کندہ چاہتا ہے چھوٹے پیکٹ کا چھوٹا پٹاخا تب ہی انڈیو بھی ادھ پھوٹا پٹاخا پھر جے کو بولتا ہے خود اتنا ٹال ہے اور سمال گرل کو لائک کیا ہے جسے سن کر ماری کو اسے گھونسہ دینے جاتی ہے مگر بلی اسے سنبھال لیتی ہے اور پھر یہ شیلن کو بولتا ہے وہ سب فرین ہو کر ایک گرل کو لائک کرتے ہیں اور مزاق بناتے رہتے ہیں کہ ون فر آل یا پھر یوں بولیں کہ آل فر ون تو وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں کہیں سب مل کر اکٹھے تو بلی کو شیئر نہیں کرنے والے ہیں بلی ان کو چپ کرنے کا بولتی ہے کہ اگر اور زرپ ہی بکواس کی تو ان کا مو نوچ لے گی اور جے بھی ان کو پہلے تو لو پھر بولو کا ایڈوائز کرتا ہے ایتھن ان کے لئے فیچر کی پیوشوانی کرتا ہے کہ بھائی لوگ سنبھال کر کہیں یہ تھوک خود ہی نہ چاٹنی پڑ جائے کہیں تم لوگوں کی بھی ہمارے والی یہی سیچویشن نہ ہو جائے بھائی یونلی پوچھتا ہے کہ ان کو بلی سے کوئی پرابلم ہے کیا جو بکواس کیے چلے جا رہے ہیں پر وہ سبھی ابھی بھی اکڑے کھڑے تھے اور بولتے ہیں کہ سچی تو بول رہے ہیں کہ سب ایک ہی گرل کو لائک نہیں کرتے ہیں کیا پھر یہ شیل بلی کو بولتا ہے سب کو چھوڑو میرے ساتھ ڈیٹ کرو گی کیا جسے سن کر وہ فور ایسے پنچ کندے جاتے ہیں کہ اس کی حمد کیس ہوئی ایسا بولنے کی مگر بلی ان سبھی کو فائٹ کندے سے روکنے لگتی ہے یہ تھوڈن بادشاہ ان سبھی کو سوری کر کے اپنے سبھی چیلوں کو اندر لے جاتا ہے پھر اندر جا کر جے ان سبھی کو بولتا ہے کہ کوئی بہت ہی پینڈو پروڈکشن لگتے ہیں وہ سبھی اسے ان سب پر بہت سادہ غصہ آ رہا تھا پھر وہ سبھی جے کو بولتے ہیں اسے خود کو کنٹرول میں رکھنے کی نیڈ ہے آگے سے وہ جان بوچ کے اسے کچھ غلط کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اچھا ہے کہ وہ ان سے جتنا بچ کر رہے اور اس کو کم دیکھیں اور پھر یونلی ان دونوں کو بھی بولتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ آگے سے کچھ بھی کریں تو وہ سیدھ آ کر ان کو بتائیں گی بلی اور ماری کو ان دونوں کو تھینکس بولتی ہیں کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں اور ایندہ ان سبھی کو ان دونوں کے لئے وری ہونے کی نیڈ نہیں ہے وہ ان کو ہینڈل کر لیں گی اتنی گئی گزری نہیں ہے جسے سن کر وہ سبھی بولتے ہیں کہ ہاں وہ تو وہ جیسے سب کو چچھ سے جانتے ہیں پھر ماری کو ان سبھی کو ان پینڈو پروڈکشن کو بزنس میں بیٹ کرنے کا بولتی ہے پھر جے کے بولنے پر ایتھن بلی کو اصلی سین کا بتاتا ہے کہ وہ ابھی ان میں سے فورت فن سے تو ملی ہی نہیں ہے جو کہ ایتھن کا قزن توتی کا ہاف برادر اور بلی کی آنمی نمبر ون کا بیٹا ہے وہ بھی سن کر کافی زیادہ سرپرائز ہو جاتی ہے پھر وہ ایوی کو سن کر تو الگ الگ سے سوچتی رہتی ہے کہ وہ کیسا دیکھتا ہوگا اور کون ہوگا بیکاوز اس سے بھی یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایکچول میں تو وہ اس سے مل چکی ہے بلی کی انڈوئی کے ساتھ ڈیٹ تھی اور وہ اسے مسٹر رک کا گرائی دکھانے لے جاتا ہے وہاں پر مسٹر رک جو کہ لولا کی طرح انڈوئی کی ٹیم میں تھے اسے ڈیٹ کو سکسیسول بنانے کے لیے اور تاکہ بلی کے دل جیت سکے اپنی پیاری ڈڈوکار کی کیس دے دیتے ہیں انڈوئی بھی مفت کمال ہاتھ میں لگا دیکھ کر تو بلی کو ڈرائیو کرنے کی پریکٹس کروانے لگتا ہے جسے وہ بھی بخوب انجوائے کرتی رہتی ہے ایتھن توتی سے قزن ہونے کے ناتے فرس سمیں افیشیلی ملنے جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے مل کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اگلے روز بلی پھر باہر پر جاتی ہے انڈوئی کے علاوہ ان تینوں سے ملتی ہے جیسے بولتا ہے اس نے سنا ہے انڈوئی سے اس نے ڈرائیو کرنا سیکھا ہے تو کیوں نہ وہ اسے ڈیٹ پر سکائی ڈائیو کرنا سکھائے جسے سن کر ایتھن فورن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نہیں وہ اس کے ساتھ کوکنگ سیکھے گی یونلی بولتا ہے وہ اسے مارشل آرٹ سکھائے گا وہ بھی اکٹھے تینوں فر سے سٹارٹ ہو گئے تھے کہ نہیں وہ یہ سکھائے گا تو دوسرے بولتا ہے نہیں وہ یہ سکھائے گا وہ سب سن کر بولتی ہے کوئی بھی کچھ نہیں سکھائے گا سب کے سب انڈوئی کی کاپی پیسٹ ہیں اسے امپرس کرنے کے لیے اپنے الگ الگ سے آئیڈیز لے کر آئیں گے تو کام بنے گا پھر بٹس کا شو ہونے سے پہلے وہ سبھی دیکھتے ہیں کہ بات تو خالی پڑا تھا سبھی کسٹمرز انہوں نے والے بار پر تھے وہ فور بھی اجڑی حالت دیکھ کر بٹس کے شو کو کینسل کر دیتے ہیں کہ اب خالی دیواروں کو تو کامیڈی سنانے سے رہے بلی فین سبھی کو ایکسکیوز کر کے سامنے والوں کی چلا کے دیکھنے اندر چلی جاتی ہے وہ فور بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے مگر ان کو کچھ فینز گیر لیتی ہیں تو ان کے ساتھ سیلفیز لینے لگے تھے بلی جا کر دیکھنے لگتی ہے کہ کیسے وہ اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کبھی گارڈ آ کر اسے باہر نکالنے لگتا ہے کہ وہ سامنے والے بار کی سپائے ہے ضرور بکوز اس نے اسے وہاں پر دیکھ رکھا ہے تو گارڈ سے فائٹ کرتے دیکھ کر ایوی آ کر اسے ہیلپ کرتا ہے پھر دونوں باہر جا کر بات کرنے لگتے ہیں اور ویسے بھی دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے کہ کنوینین سٹور پر ٹکر آئے تھے پھر بلی پوچھ رہی تھی کہ وہ ادھر کیا کر رہا ہے اس کو بتانے لگتا ہے کہ وہ ادھر جاپ کرتا ہے اور ڈی جی ہے اس بار پر یا پھر کو آنر بھی کہہ سکتی ہے تو اسے ایتھن کے بات چیاد آنے لگتی ہے جو اس نے ایوی کے بارے میں بولی تھی تو اس کو پوچھتی ہے کہ اچھا تو وہ ہے ایوی اور خود کو بھی انٹرڈیوز کرواتی ہے کہ وہ بلی ہے ایوی کو بلی بہت سادہ اچھی لگی تھی کیونکہ وہ بہت ہی نائس طریقے سے بات کر رہی ہوتی ہے پہ تب تک وہ فور بھی بلی کے پیچھے آ جاتے ہیں ایتھن کو لگتا ہے کہ ضرور ایوی بلی کے ساتھ بات تمیزی کر رہا ہوگا تو ایتھن کو گرمی دکھاتے دیکھ کر بلیوں سے ٹنڈر رہنے کا بولتی ہے کہ صرف بات ہی کر رہے تھے پھر اس کے بعد سبھی اپنے اپنے کام کو دیکھنے چلے جاتے ہیں اگلے روز بات سلوک اور لیہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے بہانوں سے بلی ان دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہے بات سبھی بہت زیادہ چلاک تھا بہانے بہانے سے بلی کی تعریف کر کے ان دونوں کو بلی پر ڈال کر خود وہاں سے رفو چکر ہونے والی کرتا ہے اور پھر بلی ان دونوں کو سنبھالتی رہتی ہے پھر ایوننگ میں یونلی بیبیز کو لینے وہاں آ جاتا ہے اور ان سب کا اور خاص کر بلی کا بہت زیادہ تینکفل ہوتا ہے کہ اس نے بیبیز کی کیر کی ہے بلی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر تک باتیں کر کے ٹوینز کو واپس کونڈو پر لے کر چلا جاتا ہے واپس جا کر جب جے کو پتہ چلتا ہے کہ یونلی بلی کے پاس ٹوینز کو لینے گیا تھا جے اور انڈوئے دونوں ہی بگڑ جاتے ہیں کہ وہ ٹوینز کو بلی کے قریب ہونے کے لئے یوز کر رہا ہے اور جے اسے بتانے لگتا ہے کہ جے نے بار کی وجہ سے بلی کے ساتھ آج اس کے ہونے والی ڈیٹ کو کنسل کر رکھا ہے تو بیچارے کہ یونلی پر غصہ تو بنتا تھا نا جب ایتھن ان سبھی کو کام رہنے کا بولتا ہے تو جے اس پر بھی چٹ دوڑتا ہے کہ وہ یہ سب اس لئے بول رہا ہے اسے پتا ہے نا کہ بلی کا اس پر کرش ہے اور ان میں سے وہ نمبر ون ہے تو وہ اس لئے تو ریلیکس ہے اور بڑا بن رہا ہے اور ایتھن اس کو کلیئر کرتا ہے کہ وہ پہلی بھی بول چکا ہے کہ وہ سب لوگ برابر ہیں اور سبھی کے سبھی زیرو سے سٹارٹ ہوئی ہیں پھر یونلی کچھ بولتا ہے کہ وہ بیزی تھے جے ٹوینز کو بٹس کے پاس چھوڑا تھا نہ کہ بلی کے پاس جس پر سن کر جے کو بھی غصہ آئے ہوتا اور اس کو بولتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر آج اس کا ڈے نہیں تھا تو اسے بلی کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا اور وہ پھر بھی اس کے پاس تھا جے کہ چلے جانے کے بعد یونلین سبھی کو سوری سوری کرتا رہتا ہے کہ واقعی میں اس کے غلطی تھی اسے نہیں جانا چاہیے تھا بلی جب اپنی جوب پر بریک پر ہوتی ہے جے اپنی فریسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے بلی کو کال کرتا ہے بکاوز آج اس کی ڈیٹ کا ویسے بھی ڈیٹ تھا اور اس کے بریک سمیمے اپنے دل کو ہیپی کرنے کے لیے اور بلی کو بھی ہیپی کرنے کے لیے اپنا سانگ سناتا رہتا ہے بلی کے سبی کو لیگ بھی چھپ چھپ کر اس کا سانگ سن رہے تھے اور اس کے اینڈ کرنے پر سبھی اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں پر جے بلی کی موں سے کچھ اپنے لیے سننا چاہتا تھا اور اس کے انسسٹ کتے دیکھ کر تو بلی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ سانگ بہت زیادہ اچھا تھا سے تسند ہے تو بھی سن کر بہت زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے